بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے ان کسان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ بلواستہ یا بلاواستہ تل کی فصل کے ساتھ منسلک ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت موجودہ تل کی فصل کا مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے اور اس میں جو ویریشن ہے اس کی کیا وجوہات ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اب تل کی فصل جو ہے وہ کٹ کے منڈیوں میں آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ آج سے پندرہ بیس دن پہلے سولہ ہزار سوہ سولہ ہزار سترہ ہزار روپے تک تھا لیکن ابھی موجودہ ریٹ جو ہے وہ سولہ ہزار سے لے کر تیرہ ہزار روپے کے ترمیان میں ہے اب اس میں جو فرق ہے اس فرق کی کیا وجوہات ہیں اس فرق کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آج سے پندرہ دن پہلے تک جو تل مارکیٹ میں آ رہا تھا اس میں گریڈنگ کا اتنا ایشو نہیں تھا لوگ تلوں کو بیچ رہے تھے اور خرید رہے تھے لیکن اب کیونکہ فصل جو ہے وہ مچور ہونا شروع ہو گئی ہے اور زیادہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے دوسرا پچھلے دنوں جو آج سے دس دن پہلے جو بارشوں کے سپیل رہے ہیں ان کی وجہ سے کٹیوی فصل بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے یا وہ فصل جو کہ بالکل تیار تھی وہ بھی کافی متاثر ہوئی ہے تو اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے تل کے ریٹ میں ویرییشن ہے اب ویرییشن کتنی ہے اور اس کی جو کٹیگریز ہیں ان میں کیا فرق ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں تو اس فقط جو ہے مارکیٹ میں چار مختلف کٹیگریز ہیں تل کی اے بی سی ڈی اور ان کی جو ریٹ میں ویرییشن ہے وہ میں نے جسے آپ کو بتایا کہ ساڑھے پندرہ ہزار سولہ ہزار سے لے کر تیرہ ہزار روپے کے ترمیان ہیں تو سب سے جو ایک والیٹی کا جو آپ کا تل ہے جو کہ سولہ ہزار روپے بھک رہا ہے اس دل میں جو تل کا دانہ ہے وہ صحت مند ہے اس میں کھالا جو بیج ہے اس کی مقتار جو ہے وہ بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے دوسرا اس کے اندر جو تل کے پتے یا اس کی جو لیوز ہیں وہ نہیں ہیں تن کے نہیں ہیں یعنی کہ صفائی اس کی بہت اچھی ہوئی ہے چوتھے نمبر پر اس میں مٹی یا کوئی ریت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمارا ایک والیٹی کا جانا کنسیڈر ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اس میں ہے تل کا کلر یعنی کہ جو فیلڈ جو ہیں جو کہ بارشوں میں خراب نہیں ہو سکے یا جو صحیح طریقے سے سوکے ہیں مچور ہو کے سوکے ہیں ان کے اوپر ایک خاص قسم کی شائن ہے وہ دور سے ہی ہیلدی آپ کو نظر آتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں بیج کے اوپر بیج جو ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ اگر سو میں سے اسی دانے ہیلدی ہیں لیکن بیس دانے ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے پچکے میں ہیں یا کمزور ہیں کہیں کہیں اس میں آپ کو کچھرا بھی مل سکتا ہے وہ پتوں کے شکل میں ہو دنیو کے شکل میں ہو لیکن بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر اور جو ہے سی گریڈ کے اگر بات کریں تو اس میں آپ کو جو ہے تل کا سائز جو ہے نا وہ تھوڑا چھوٹا ملے گا تل کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا ییلوش ملے گا وائٹش نہیں ملے گا اور اس میں آپ کو ایمپیورٹیز بھی ملیں گی یعنی کہ مٹی ہو سکتی ہے کچھرا ہو سکتا ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ چودہ ہزار روپے کے رانڈ باؤٹ ہے اب بات کرتے ہیں ڈی کوالٹی کی جو کہ سب سے نیچے والی کوالٹی ہے اس کا جو کلر ہے نا یہ موسلی جو کہ بارشوں میں بھیگنے کی وجہ سے فنگس کے اٹیک کی وجہ سے یا بازو کا جو ہے جب کٹائی ہوتی ہے تو بہت ساری لوگ جو ہے نا وہ ٹرالیوں میں اس کو لوڈ کر کے لے کے جاتے ہیں اور وہ انلوڈ نہیں کر پاتے کھڑا نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے تل جو ہے نا وہ ہیٹ یعنی کہ اندر اس کی جو گرمائش ہوتی اس کی جو ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اچھا اس میں جو ہے آپ کو کمزور دانہ بہت زیادہ ملے گا مٹی بھی مل سکتی ہے ریٹ بھی مل سکتی ہے اور اس میں کالے جو بھیج ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ مل سکتی ہے تو اس وقت جو اس کا مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے وہ تیرہ ہزار روپے ہے تو یہ ڈے بائی ڈے اس میں ویریشن آتی رہے گی ہم انشاءاللہ جب اس میں کوئی میجر ویریشن آئے گی تو ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں جب آپ تل کے تیاری کریں دیکھنے کا سننے کا بہت شکریہ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ آخر میں کر سکتے ہیں جزاک اللہ